کتنا سہانا موسم ہے ہلکی ہلکی سی بھوندہ باندھی ہو رہی ہے اور میں اس وقت لندن پیریس نیو یارک یا پھر غریبوں کی طرح مال روڈ پہ نہیں بلکہ اپنی گاؤں کی گلیوں سے گزر رہا ہوں کتنا اچھا سما ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی ہائی مین کسی نوردرن ایریاز میں ہوں خیر غریب نوردرن ایریاز ہی کہہ سکتے ہیں ہم اتنا سہانا موسم اور دسمبر کی ریم جیم موسم انجوائے کر رہا ہوں یہ میرے گاؤں کی مسجد ہے اور وہ میرے گاؤں کا گلل سکول ہے اور وہ میرے گاؤں کا بوائی سکول ہے اور وہ میرے گاؤں کی ڈسپینسری ہے زندگی جینا اس کو کہتے ہیں یہاں پر کچھ بچے ابھی بھی کھیل رہے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں کہ موسم کیسا ہے اتنا مزے کا موسم ہے میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں کہ لوگ اتنے اچھی موسم کے اندر گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے حالانکہ اس موسم میں گھر سے اگر آپ باہر نکلیں ایک تھنڈی سانس بھریں لیکن گھر کے آس پاس ہی رہیں زیادہ دور مت جائیں کیونکہ اگر آپ کہیں بہت دور جانا چاہیں گے تو آپ نہیں جا سکتے لیکن میرا خیہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر سامنے بچے موسم سے بے نیاز ہو کر والی بال کھیل رہے ہیں اور اب وہ کھیلنے کے دوران بریک ٹائم میں آگ سلکھا کر خود کو گرم رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں زندگی تو ایسے ہی جینی چاہیے چاہے جیسا بھی موسم ہو آپ کے دل کا موسم ہر وقت رہے گرمہ گرم ہاں کیا سہانا موسم ہے اور میں اس موسم کو انجوائے کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں پاواں باچ میرا سیر دکھے ٹھڑنا لیکن موسم کو انجوائے کر رہا ہوں ہم بھی کتنے عجیب و غریب ہیں کہ ہم اس موسم کو انجوائے نہیں کرنا چاہتے حالانکہ یہ موسم بہت ہی پیارا ہے ایک ہاں ہائے ہائے بوہ کی تھونڈی بھئی میں موسم کو انجوائے کرنے لگا تھا لیکن یہاں پر کورا کرکٹ گاؤں والوں کا ستھیا ناس استغفراللہ یہ صفائی ہی کر دیا کریں سامنے سکول اور سامنے سکول اور سامنے مسجد اور یہاں پر یہ اتنے گن کے دھیر میری تھنڈی اور تازہ فضاؤں کا ستھیا ناس کر دیا تم لوگوں رہے استغفراللہ اب میں گاؤں کی دگوان کی طرف جا رہا ہوں ہلکی ہلکی بنبادی ہو رہی ہے نیانوں کے لیے چیجیز لینی ہے وہ انکل بیچارے اتنی تھنڈ کے اندر بھی بیچارے پٹھے لے کر آ رہے ہیں اور شاید ان کو بھی تھنڈ لگ رہی ہوگی اور ان کے بیل کو بھی تھنڈ لگ رہی ہے لیکن یہ تھنڈ ہی تھنڈ ہے ہلکی ہلکی سپوار اور میرے گاؤں کا یہ خوبصورت نظارہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی مال روڈ پر سے گزر رہا ہوں اور یہاں پہ مال ہی مال پڑا ہے استغفراللہ مری نران کغان کو آپ بھول جائیں گے جب آپ میرے گاؤں کی خوبصورت گلیوں سے خوبصورت گلیوں سے گزریں گے اور یہاں پہ موسم برسات ہوگا وہ بھی دسمبر میں یہ دیکھیں میرا بہت بڑا فین ہے والیکل اسلام بیٹا کیا حال جال ہے تمہیں چیجی لے کے آنا پہاں میں ہی چیجی لینڈ چلنا نیا 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 باسٹے یہ موسم ہے سہانہ ساڑے گاؤں دے ویچ آنا مزے کا موسم ہے اور میں اسے انجوائے کر رہا ہوں اتنا مزے کا امیزنگ 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 موسم سالانے کم اور اب میں چلتے 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 عبراہیم سپر کے نیا نیا سٹور کی طرف پہنچ چکا ہوں نیا 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 کے لیے چیجی لینی ہے جو میں چیجی لینیوں اور پھر باقی باتیں بعد میں یہاں پر بھائی سلام علیکم تو اسی انہیں سردی دیوچ بونس ٹرائی سٹار دینا کپڑے تو ہونڈ لگے ہو تو ٹھنڈ پینی پی می پیندہ پی تو اسی کتنا بٹیٹو بٹیٹو کی بھی چھوٹی دو نمبر قسم بٹیٹو چپس یہاں پر دستیاب ہے اویس بھائی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا بٹیٹو چپس دے کر نیانوں کو بیوار کرنے کی کوشش ہے یہ دیکھیں گاؤں کا خوبصورت نظارہ ہلکی ہلکی بارش اور یہاں پر ہے سرسوں کے کھیت اور مالٹوں کے کھیت اور یہاں پر کوئی صاحب موٹر سیکل پر اور یہ خوبصورت نظارہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہی گاؤں کا ہے کیونکہ یہ ہمارا گاؤں خوبصورت ہے دیکھیں یہاں پر بیٹھتے ہوئے بارش اور ساتھ میں والز آئس کریم آہا دسمبر کی ٹھنڈ اور والز آئس کریم کے ساتھ مزہ دوبالہ ہو جائے گا آہا کیا خوبصورت نظارہ ہے کھیتوں کا اور ساتھ میں میرا بچوں کے لیے کھیت سوا لے لی ہے اور اب ہم یہاں سے پتلی گلی سے نہیں بلکہ موٹی گلی سے نکل جائیں گے چاچا تو یہ تھی پاپے کھائی جائیں اوہ تم گرمی بار بارشوں دی پر تو سی تھی پاپے کھائی جائیں پاپے کھا کھا کے کیلہ بنا چاچا تینو یہاں پر ارشاد بھائی اور اویس بھائی نے میری چیزیں جو میں نے پانچ سات روپے کے لی ان کے دو ہزار روپے بنا دیئے تھے کیا دو ہزار روپے سے زائد پیسے یہاں پر میرے انہیں بنا دیئے اوہ مائی گارڈ اور بچوں کے لیے صرف اتنا سا سامان لیا ہے اور اب میں واپس جا رہا ہوں اتنا پیارا موسم ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ موسم انجائے کرنے کے لیے آپ کے دل کا خوبصورت ہونا اشد ضروری ہے اگر آپ کا دل خوبصورت نہیں ہے تو آپ کو انچاس کی گلیاں بھی کسی نیو یارک سے کم نہیں لگے گی جی ہاں تو میں یہاں انچاس کی گلیاں میں پھر رہا ہوں اور انجائے کر رہا ہوں اس پیارے سے سوہانے موسم کو جو بہت ہی امیزنگ قسم کا ہے اور اب میں واپس اپنے گھر کی طرف رختے سفر باندھ چکا ہوں جی ہاں بہت پیارا ہے موسم ہلکی ہلکی سی ہے بھونہ باندھی جو دل کو کر رہی ہے موطر اور احساسات اور جذبات کو لگا رہی ہے آگ تو میں جا رہا ہوں گھر کی طرف اور یہ ہے میرے گاؤں کی خوبصورت گلیاں بچارہ سکول چھوٹیوں کی وجہ سے اجار سنسان اور ویران پڑا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں خیر بچے تو انجائے کر رہے ہیں اور اب میں واپس جا رہا ہوں یہاں سے گزرتے 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 ہلکی بارش کے بعد اب ہو رہی ہے دھونت اور موسم بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہیں یورپ میں پھر رہے ہیں کیونکہ اب بہت ہی سہانہ ہو رہا ہے موسم ہم جی ہاں تو واپس گھر کی طرف تو دوبارہ سمیں وہیں سے گزر رہا ہوں ڈیسپینسری مسجد اور وہاں پر کھیلتے ہوئے بچے زندگی کو ایسے ہی انجائے کرنا چاہیے چاہے بارش ہو خوشیاں ہوں غم ہوں دکھ ہو یا پریشانیاں لیکن آپ ایسے ہی ڈھیٹ ہو جائیں جیسے کہ یہ بچے بلکل ڈھیٹ ہیں انہیں بانا بارش کی پرواہ ہے اور نہ ہی موسم کی پرواہ اور وہ مزے سے انجائے کر رہے ہیں اپنی کھیل کو دیکھئے سارا پولی پول کا میچ یہاں پر بچے انجائے کر رہے ہیں شابہ 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 شکری اون والے کے اسلام والے کے اسلام انجائے کریں انجائے کریں انجائے کریں دیکھئے یہ اپنی زندگی کو کیسے انجائے کر رہے ہیں انہوں نے اس گیند کی طرح اپنی زندگی کو گھومیا ہوا ہے جیسے کہ اس گیند میں ہمیں زندگی نہیں ہمیں لیکن یہ انجوائے کر رہے ہیں لائف کو ایسے انجوائے کرنے چاہیے چاہیے یہاں پر جتنا بھی گاند ہو لیکن آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے چلے اینی ہو اب یہاں پر کوئی ایزا بیوٹی سوپ بھی آئے اور اب میں واپسی کی طرف اپنے گھر کی طرف روان دوان ہوتا ہوتا شاننگ سٹارٹ پبلک سکول کے جھنڈا جو جھنڈا الٹا لگا ہوا ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اپنے جھنڈے کو ضرور سیدھا کر لیجئے کیونکہ آپ کے جھنڈے کا چاند تارہ نیچے کی طرف ہے حالانکہ چاند تارہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور اب ہم دوبارہ سے خوبصورت گلیوں سے ہوتے ہوتے گھر کی طرف جا رہے ہیں ویڈیو کچھ زیادہ ہی ایکسٹینٹ ہو گئی ہوگی اس لئے میں جزرہ اس کو شارٹ کرنا پڑے گا لیکن کوئی بات نہیں خیر اب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں اسی درو دیوار کی طرف اور اب میں چلتے چلتے دوبارہ سے اپنے گھلی کی طرف پہنچنے ہی والا ہوں ہاں پر یہ ہے دعوت کریانائن کمیشن شاپ جو کب کی بند ہو چکی ہے اور اب میں یہاں سے مر رہا ہوں انکل رزاک سامنے سے آ رہے ہیں چاچو کے مصری لگے ہوئے ہیں اور کام زور و شور سے جاری ہے جی ہاں یہ ہیں میری خوبصورت گلیاں اور یہاں سے آپ بھی گزریں گے تو ضرور میں آپ کو یاد آوں گا سلامنے کم اور دوبارہ سے یہاں پر پہنچتا 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 میں پہنچ چکا ہوں بارش کے اس سہانے موسم کے اندر چاچو کے لگے پڑے ہیں مصری وہاں پر کھڑی ہے کوئی ریڑی اور وہاں پر ہے توڑی کا انتظام ہو رہا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جی ہاں اب میں پہنچ چکا ہوا ہوں چاچو کے نئے والے گیٹ سے گزرتے ہوئے اب میں اپنے گھر کی طرف روان دوا ہوں موسم ہے سہانہ ذرا نیانوں کے لیے چیجی لے کر آنا جی ہاں ہم نیانوں کے لیے چیجی لے کر پہنچ چکے ہیں تاکہ نیانوں کے چہروں پر مسکراتے آئیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان ازان بھی ہونے والی ہے زور کے تیاری کی کرنے بھی میں نے ابھی کرنی ہے کیونکہ ازان ہو ہی رہی ہے اور اب میں چاہ کے وضو کروں گا اور وضو کرنے کے بعد مزید کی طرف رجوع فرماؤں گا اللہ نگے بان اور بفرماؤں گا رہی ہے رہی ہے سردبار 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 طوٹ پڑو نو جوانو رہا ہاں 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 ہاں